خطامت کا شکر کہ ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں جمع کر لیا کہ اس کی کلام میں سے ہم دیکھیں سنیں پڑھیں اور اس پر گوھر کریں جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جیسا کہ ہم بلکل جیسا کہ چرچ سیزن چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق سیکھتے ہیں تو آج بھی ہم بلکل ایسا ہی سیکھیں گے کہ جو اعتوار گزرا سنڈے گزرا وہ تسلیس کا اعتوار تھا اس کو ٹرینٹی سنڈے بھی کہتے ہیں اور یہ تہوار رکھے گئے ہیں اور ان کا مقصد ہے رکھنے کا اور اس کا مقصد یہ ہے رکھنے کا کہ ہم بہت ساری باتیں جس کو ہم بھول جاتے ہیں جس جو ہم سے نظرانداز ہو جاتی ہیں یا جن پہ ہم گوھر نہیں کرتے ہیں یا جسے ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں ان کو ہم جانے ان پہ گوھر کریں اور ان کی اہمیت کو بھی جانے اور خدا مند کا میں شکر کرتا ہوں سارے بزرگوں کے لیے جنہوں نے پاک روح کی ہدایت سے ان سارے تہواروں کو رکھا سارے تہوار اسی طرح رکھے گئے ہیں اور بزرگوں نے یہ کام بڑی پاک روح کی ہدایت سے کیا ہے کیونکہ خدا مند بھی تہوار رکھتا ہے اس نے رکھے ہیں اور سب سے بڑا جو تہوار اس نے رکھا ہے وہ سبت کا تہوار ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پدائش کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں اس نے خود سبت کے دن ساتھ میں دن کو سبت قرار دیا اور اس دن ارام کیا اور پھر اس نے حکم بھی دیا غروج کے بیس میں باب کی آٹھویں آیت سے میں یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر غروج کے بیس میں باب میں کہ وہ حکم ہے جو انہوں نے ہمیں دیئے تھے یعنی دس احکام اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا ہم دیکھتے ہیں جی یہ ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں نے اپنی طرف سے ہی رکھ لیا بغیر پوچھے دس سے پوچھے ہیں یہ خدا کو رکھ لیا ہے یہ خداوند خود پسند کرتا ہے کہ تہواروں کو رکھا جائے اور جب تہواروں کو رکھا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو جانے بھی سمجھیں بھی اور پھر مانے بھی اسے کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے سبت کا دن میں نے سب سے پہلے جو تہوار رکھا گیا وہ سبت کا دن ہے کیونکہ اس نے خود بھی اس دن اس کو مقدس ٹھیرایا اس میں اس نے ارام کیا اور ہمیں بھی دس حکموں کے مطابق اس نے یہ حکم دیا کہ ہم اس دن کو پاک مانیں اور یہ تسلیس کا سنڈے ہے یہ بھی بلکل ایسے ہی تہوار ہے میرے چیزوں اس سے پہلے ہم نے دیکھا پینتی کوست کا اتوار تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا سینشن ڈے تھا قدامت کا آسمان پہ جانے کا دن تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا قیامت المسیح تھا یعنی ایسٹر تھا یا عید تھی پھر گوڈ فرائیڈے تھا ہم دیکھتے ہیں گوڈ فرائیڈے کے آگے بھی اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں مونڈی تھرز دے تھا ایش وینس دے تھا یہ سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ہم کرسمس بھی دیکھتے ہیں یہ سارے تہوار جتنے بھی رکھے گئے ہیں ان کا مقصد ہے اور یہی چرچ کا سیزن ہے یہی چرچ کا کلینڈر چرچ کے کلینڈر میں یہ چیزیں آتی ہیں چرچ کلینڈر کے اوپر ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں دیکھیں ہر مذہب کا بھی اپنا کلینڈر ہے جیوش کا بھی ایک کلینڈر ہے رجودیوں کا بھی ایک کلینڈر ہے اور چرچ کا بھی ایک کلینڈر ہے جس میں یہ سارے دن رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کون سے دن میں آئیں گے یہ کتنے دن رہیں گے اور ان میں کون سے بائبل کے حصوں پر گوھر کیا جائے گا کیا چیزیں سیکھی جائیں گی پریج کی جائیں گی ٹیج کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ چرچ کی ڈیکوریشن بھی ایون کے جو پلپٹ کا جو کپڑا ہے جو اس کو پر بچھایا جاتا ہے وہ کیسا ہوگا پادی صاحب گاؤن کیسا پینیں گے اور اس قسم کی ساری باتیں کیونکہ یہ خداوند کو پسند ہیں کہ ہم ان تہواروں کو مانے تسلیس کا سنڈی فرنیٹی کا خدا باپ بیٹا اور القدس کا دن یہ بھی اس لیے رکھا گیا کہ ہم اس کا تینکیو کر سکیں ہم اس کے کاموں پر گوھر کر سکیں جو خدا باپ نے کیے وہ کام ہم یاد کر سکیں اور اس کے بیٹے جسو نے جو کام کیے وہ یاد کر سکیں ایک کو اکنالج کر سکیں اور پاک روح کا کام جو وہ کرتا رہا اور جو وہ کر رہا ہے اور جو وہ کرتا رہے گا اس کے کاموں پر گوھر کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں ٹرینیٹی کا شکریہ ادا کریں ٹرینیٹی تین تو نہیں ہے وہ ٹرائون گاڈ خدا تو ایک ہی ہے لیکن جو اس کا ظاہر ہونا ہے جو جو وہ اپنے آپ کو پریزینٹ کرتا ہے وہ وہ ہمیں باپ کے طور پر بیٹے کے طور پر پاک روح کے طور پر کرتا ہے اور یہ تہوار ہی ہیں میرے پیارے بہن اور بھائیوں جو ہمیں بتاتے ہیں فادرز ڈے مادرز ڈے اوٹ آف بیبلیکل ہے لیکن ہم یہ رکھے ہیں بزرگوں نے رکھے ہیں تاکہ ہم ان کی اہمیت کو جانے تاکہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں ہم ان کو یاد کریں ٹربیوٹ پیش کریں بلکل ایسا ہی یہ ٹرینیٹی سنڈے جو گزرا یہ بھی ایسا ہی تھا اور یہ بھی ایک ایسا ہی تہوار تھا اور اس کے راوہ بہت ساری بھی ہیں عیدے ہیں جو کہ کلام کے اندر لکھی ہوئی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ثبت کا دن خداون نے خود پہلے تو خود اس کو مانا اور پھر خروج کی کتیس میں باپ کی بارویں آیت میں برد خدا موسیٰ کو یہ بات بتائی اس نے اور اس نے کہا کہ تو بنی سید سے یہ کہنا کہ تم میرے ثبتوں کو ضرور ماننا اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت دار پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو اور مانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں میرے پہلے بہنوں اور بھائیوں آج تھوڑا سا وقت ہم ان کی عیدوں کے اوپر گزاریں گے جو یہودیوں کی عیدیں تھیں اور وہ اب ہماری عیدیں ہو گئی ہوئی ہیں کیونکہ یسو نے وہ عیدیں پوری کر دی ہیں یسو میں ہم وہ ساری عیدیں دیکھتے ہیں ان سب کا جو مطلب ہے وہ یسو میں پورا ہوتا ہے آج ہم مختصر طور پر یہ دیکھتے ہیں اور یہ کام ٹائون گاڈ کا ہے ٹرینٹی کا ہے دیکھتے ہیں جہودیوں کی عیدیں سات عیدوں خاص جو عیدیں ہیں وہ سات ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سار عیدیں ان کی ہوا کرتی تھی اور ہیں بھی جن کو وہ مانتے ہیں لیکن جو مین ہیں وہ سات عیدیں ہیں آج دیکھتے ہیں مختصر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم ان کو کس طرح خداوند یسو کو کس طرح ان عیدوں کے اندر دیکھتے ہیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ عیدیں اب ہماری نہیں ہیں اور یہ پوری ہو گئی ہیں یسو نے پوری کر دی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلی عید جو ان کی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں پاس اوور اور یہ احبار کے تئیس میں باپ میں یہ عیدیں لکھی ہوئی ہیں آپ ضرور اس کو کبھی چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں تئیس میں باپ سے فسا کی عید پاس اوور عید پاس اوور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ عید ہوا کرتی تھی جب انہیں جب مصر سے نکلنا تھا تو یہ ایک جو برہ انہوں نے اپنے گھر کے پیچھے لیا اس کو زوا کیا اور اس کا جو خون تھا اس کو اپنے دروازوں کی چوکٹوں پر لگایا ایک اوپر کی چوکٹ کے اوپر لگایا اور ایک دونوں سائیڈوں کے اوپر انہوں نے زوفے کی شاخ لے کر اس سے لگایا اور جی وہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ عید یہ وہ عید ہے جو کہ بنی اسرائیل کو بچانے والی ہے کس طرح بچانے والی ہے کیونکہ جب فرشتہ موت کا فرشتہ جب نکلا تو جس دروازے کے اوپر یہ سائن بنا ہوا نہیں تھا اس نے اس کے پلوٹوں کو مارا اور جس پر یہ سائن بنا ہوا تھا فرشتہ موت کا فرشتہ نے اس کو چھوڑ دیا جی بچانے والا برہ ہم خدا جیسو مسیح میں دیکھتے ہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ عید پاس آور کی عید خداون نے پولی کر دی اور جو وہ نشان جو خون کا نشان ہم دیکھتے ہیں وہ سلیب کو ظاہر کرتا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ دو خون کے نشان اور ایک اوپر سامنے کی طرف خون کا نشان یہ جو برہ جس نے بنی اسرائیل کو بچایا تھا یسو مسیح میں یہ پورا ہوتا ہے یسو ہی ہمارا برہ ہے جو ساری جہنا نے ببتسمہ دینے والے نے یہ کہا تھا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا جو ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کی گناہ اٹھا لے جاتا ہے برے سے تشبیح دی گئی خداوند کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاسوبر یہ پاسوبر عید بامجسو میں پوری ہو گئی اب ہم ہم نہیں مناتے ہیں ہم مسیحی ہیں لیکن یہودی اس کو آج بھی مناتے ہیں پاسوبر پھر دوسری عید ان کی بے خمیری روٹی کی عید اور یہ فسا کی عید کے بعد سات دن کے بعد ہی ہوا کرتی تھی اور ہم دیکھتے ہیں یہ اور یہ سات دن تک رہا کرتی تھی یہ بے خمیری روٹی کھانے کو کہا گیا تھا اور خمیر کو ہمیشہ پاکلام کے اندر بہت سارے آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ خادمین سے خداوند کے جو خادمین ہیں وہ خمیر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ وہ خمیر کو گناہ سے تشبیح دی گئی ہے ملاوٹ کہ یہ جو روٹی کو پھر آپ پھلا دیتا ہے یہ اور اس میں ایک ٹیسٹ کا بھی ڈیفرنٹ کر دیتا ہے یہ اور جو جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں بھی ہم خمیر شامل کرتے ہیں چاہے وہ روٹی میں کریں چاہے وہ کیک میں کریں تو وہ اس کے ٹیسٹ کو بھی چینج کر دیتا ہے اس کی کیمسٹری کو چینج کر دیتا ہے اور اس کی اصلی حالت کو چینج کر دیتا ہے اور یہ والی عید سات دن تک یہودی منایا کرتے تھے اور منایا کرتے ابھی بھی بناتے ہیں جو کہ بے خمیری روٹی یعنی اس کے اندر وہ اپنی روٹی کے اندر انہیں خمیر نہیں ملانا ہوتا ان کو منع ہوتا ہے کہ وہ نہیں ملائیں گے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہمیں یہ ہمیں یہ خدا مجیسو مسیح میں یہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جسو کی تعلیم پیور تعلیم اور وہ پاک صاف رہنے کی اور کرنے کی تعلیم وہ پاک صاف کر دیا کرتا تھا گناہ سے جتنے بھی بھرے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو کہا کرتا تھا کہ بیٹی آئندہ گناہ نہ کرنا اندر کو وہ کہتا تھا آئندہ گناہ نہ کرنا جا تیرے گناہ ماف ہوئے پاک اور صاف کر دیتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں یہ بے خمیری روٹی جو ہے یہ یسو ہی ہے کیونکہ زندگی کی روٹی اس نے خود کہا کہ یسو خود ہے زندگی کی روٹی میں ہوں اس نے کہا یہ عید ہم دیکھتے ہیں کتاب جسو نسی میں پوری ہوتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں اور پھر ایک اور عید ان کی جو تیسری عید تھی وہ تھی پہلے پھلوں کی عید اور یہ اگزیکٹلی اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ جتنی بھی یہ والی عیدیں دیکھ رہے ہیں نا یہ بالکل انہی دنوں میں آ رہی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں جیسے پاس آور ہے تو پاس آور بھی جو ان کا دن ہے یہودیوں کا جس میں وہ برے کو زبا کر کے اور وہ قربان کیا کرتے تھے یہ ہمارا گوڈ فرائیڈ ہے یہ گوڈ فرائیڈ کے دن ہوتا ہے ہر سال ہم اس کو جہاں پہ ہم گوڈ فرائیڈ کو کر رہے ہوتے ہیں مسیح کو ہم گوڈ فرائیڈ کو کرتی ہیں اور وہاں پہ اسرائیل کے اندر آپ جا کے دیکھیں جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جن کو جانے کا تجربہ ہوا ہے میں تو ابھی تک نہیں گیا ہوں لیکن میرے چرچ کے کافی سارے لوگ گئے ہیں وہاں پہ تو وہ دیکھتے ہیں آج بھی وہاں پہ یہ فیسٹیول وہ ان کی عید ہوتی ہے پاس آور ہوتا ہے ان کا یہ نہیں دنوں میں ہو رہا ہوتا ہے اور سی طرح پہلے پھلوں کی جو عید ہے میرے پہلے بہنوں بھائی جو کہ ان کی تیسری عید ہے یہ بھی وہی عید ہے جس دن خدا مجیسو مر کر زندہ ہوئے تھے exactly that was the one پہلے پھلوں کی عید اور اس کے بارے میں پادوسر سنہ میں کہتا ہے پہلا کرنتیوں اس کا پندر میں وہاں کی دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ لیکن فیل حقیقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہوا پہلے پھلوں کی عید جب ان کی فصل آتی تھی تو وہ اس کو لے کر وہ خدا مجیسو کے گھر میں جاتے تھے پیش کرتے تھے نظرانے فصلی نظرانے پیش کرتے تھے یہ ان کی عید تھی اور خدا مجیسو کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے اس کو بھی پھل سے تشبیح دی گئی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں درخت کا جو کنسیپٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں جسائے میں بھی دیکھ چکے ہیں جسائے کہ آگے کمپل کی طرح خوشک زمین سے جڑ کی امانت پھوٹ نکلا ہے جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ جسو اس زمینی فصل جو انسانوں کی فصل ہے یہ زمین پہ جو جو فصل ہے نا وہ کارنے کا ہم دیکھتے ہیں خدا مجیسو نے ایک تمسید بھی کہی تھی یہ وہ جو فصل ہے اس میں اس کا جو پینا پھل ہے وہ خدا مجیسو ہوا یعنی کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا وہ پینا پھل ہوا اور وہ خود بھی کہتے ہیں مقدس جنہ کے پندر میں باپ میں وہ کہتے ہیں میرے باپ کی پندر میں باپ کی آٹھویں آیت میں کہ یہ اس کے باپ کی مرضی ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ تو ہی میرے باپ کا اور میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ جی یہ ہم دیکھتے ہیں یہ عید پہلے پھلوں کی عید خدا منہ نے زندہ ہو کر اس زمینی فصل کہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی انسان ہیں ان میں اس نے یہ پھل پیدا کیا وہ پہلا پھل ہوا اور یہ عید اس میں پوری ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور تہوار اور یہ ہے فیسٹ آف ویکس پینٹی کوس بھی جس کو کہتے ہیں پینٹی ٹیوٹ بھی کہتے ہیں پچاسمیں دن اس کا ذکر احبار کے تئیس میں باپ کی جیسے کہ میں نے اب وہ کہا کہ احبار کے اندر تئیس میں باپ میں ساری عیدیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ سات سبدوں کے بعد یعنی پہلے پھلوں کی عید کے بعد پچاسمیں دن یہ عید ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ سولمی آیت میں لکھا ہے احبار کے تئیس میں باپ کی سولمی آیت میں اور ساتوں ساتویں سبد کے دوسرے دن تک پچاس دن گن لینا تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا خداوند کے حضور پہلی فصل میں سے کچھ نظر کے لیے لانا جی فصل پھل ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مشابت دیکھتے ہیں یہاں پر پینتی کوست اور یہ عید یہ وہی عید ہے جو ایمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ایمال کے پہلے دوسرے باپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیہ جمع تھی وہ بڑی زور کی آندھی کا سناٹا ہوا اور پاک رو نازل ہوا یہ وہی عید ہے جو کہ خدا مجسو میں پوری ہوتی ہے اسی دن وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تمہیں ایک مددگار دوں گا اور یہ دن نبی تھوڑے دن ہی ہوئے یہ گزرا ہے پہلی فصل ہم دیکھتے ہیں اور یہ بلکل اسی طرح متی کے نام باپ کی سنتیسیویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں فصل تو ستل تو بہت زیادہ ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں اور پھر وہ یہ بادہ بھی کرتے ہیں ایمال کے پہلے باپ کی چوتھی آیت میں اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جرش علم میں ٹھہرے رہو جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے اپنے مزدوروں کو وہ کہتے ہیں کہ اس فصل کو کاٹنے کے لیے اس کو تیار کرنے کے لیے اس کو پیش کرنے کے لیے تاکہ یہ خداوند کے سامنے پیش کی جائے اس کے لیے تم جرش علم میں ٹھہرے رہو جب تک تم کو قوت کا لباس یعنی کہ پاک رو جب تک نہ ملے تب تک یہیں پہ ٹھہرے رہو جرش علم میں ہی ٹھہرے رہو پھر آپ کو پتا کہ جب پاک رو ملا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پاک رو کا نزول ہوتا ہے کلیسیا بنتی ہے تین ہزار لوگ خداوند کو قبول کرتے ہیں ببتسمہ لیتے ہیں خداوند کے کلام کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور چرچ کی بنیاد دلتی ہے یہ پہنٹی کوست کا دن تھا جبکہ چرچ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پہنٹی کوست کے دن کیا ہوتا تھا یہ دو گردے یعنی کہ دو پیڑے وہ روٹی کے لیا کرتے تھے تو وہ ایک خمیرہ اور ایک بے خمیرہ لیا کرتے تھے اور خداوند کے حضور چڑھایا کرتے تھے اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بلکل امال کی کتاب میں جو بات بتائی گئی ہے ہمیں وہ اسی طرح پوری جو تین ہزار لوگوں کے اندر جو جماعت تھے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہودی بھی تھے اور غیر یہودی بھی تھے جنٹائلز بھی تھے جیوز اینڈ جنٹائلز یہ دو ہی قومیں ہیں جو خداوند کے نظر میں جو گروپنگ ہوئی ہے جو خداوند نے جو کرتا ہے وہ زمین کے اوپر وہ دو گروپ کی ہیں ایک اس کی اپنی قوم ہے جو کی یہودی ہے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ جنٹائلز ہیں جن میں ہم بھی آتے ہیں ہم بھی یہودی نہیں ہیں اور ہم بھی غیر قوم غیر قوم کے ہم بھی سمجھے اور مانے جاتے تھے اب تو نہیں ہیں لیکن پہلے مانے جاتے تھے لیکن یہ پینتی کوس کے دن یہ برکت ہوتی ہے کہ خداوند کا کلام جیوز اور جنٹائل دونوں تک پہنچتا ہے اور ان کی رسائی خداوند کے کلام سے ہوتی ہے یہ چوتھی ہی تھی چونکہ یہ بھی خداوند نے پوری کی خداوند نے پوری کی اس عید کے دن ہی پاکرو کو بھیج کے مددگار کو بھیج کے اس عید کو پورا کر دیا پہتی کوس اور پھر ایک اور عید ہم دیکھتے ہیں جو تہوار ہمیں اور احبار کی کتاب کے 23 باب میں کہا گیا کہ ہم اس کو ماننے اور مانتے ہی رہیں وہ ہے نرسنگوں کی عید فیسٹ آف ٹرمپٹ نرسنگوں کی عید یہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب ارام کریں اس دن کے اندر جب یہ عید ہے تو سب ارام کریں اور خداوند کے حضور فیسٹ کریں کھانے لائیں کٹھے بیٹھ کے کھائیں یہ اور آپ دیکھیں پورے کلام کے اندر جہاں میں بہت ساری عید دیاں ہیں خداوند نے یہ کہا ہے اس دن اور یہ ساری سنڈے کو آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے ہفتے کے پہلے دن ہی آ رہی ہیں یہ سبت کے بعد آ رہی ہیں یہ ہفتے کا پہلا دن جو جوز کے نزدیک ہے وہ سنڈے ہے وہ ہم خداوند کو بڑا فکر ہیں ہماری ارام کریں سب کا ارام کریں جیسے کہ پہلا بھی تھا خداوند نے جو سبت کا دن بھی کہا تھا خروج کے بیسویں باپ کی آٹھویں آیت میں اس میں بھی یہی تھا کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا اور اس دن ارام کرنے کو کہا تھا ان سارے دنوں کی اندر خداوند نے بار بار کہا کہ کوئی خادمانہ کام نہ ہو ارام کرنا خداوند کو فکر ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ہم سب کی فکر ہے کہ ہم ارام بھی کریں ستوں دن کامتے ہی نا چڑے رہیے لوگ کی جو نہ ہو سنڈے کو بھی جو کام کرتے رہتے ہیں خدا کے گھر میں جانے کا دن ہے یا مقدس محفل میں بیٹھنے کا دن ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ڈیوٹی کرنی جی ڈیوٹی نہیں کھرانگے تو کھاں آنگے کتا ہی ارام کرنے کا خداوند کو حکم ہے اور یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی قومیں ہیں یورپ ہے امریکہ ہیں اس میں آپ دیکھیں گے ان کو بھی بڑا فکر ہے اپنی عوام کا اور لاؤ بنا ہوا ہے یہاں پہ لاؤ ہے کہ چالیس گھنٹے سے زیادہ آپ کام نہیں کر سکتے اور جو کرتا ہے اس کو کبھی کے بھی جرمانے بھی ہو جاتے ہیں یا پھر اس کا زیادہ کرتا ہے تو پھر اس سے ٹیکس بھی زیادہ لیتے ہیں اور یہ لاؤ ہے کہ سات دن کے اندر ایک دن آپ نے ضرور چھٹی کرنی ساتوں کے ساتوں ہی دن جوانا آپ جھوٹی نہیں کر سکتے ہو لوگ پھر بھی چورے چھپے جوانا وہ اس جگہ نہیں کہیں اور جگہ کام کر لیتے ہیں لیکن خدا مند کو ہماری فکر ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور یہ تہوار رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے یہ جتنے بھی فیسٹیولز رکھے گئے ہیں یہ خدا مند اس لیے رکھے ہیں کہ ہم اس میں ارام بھی کریں ہم اس میں کٹھے بیٹھیں ہم کٹھے بیٹھ کے رفاقت رکھیں ہم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں تاکہ پیار محبت بڑے یہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں نرسنگوں کی عید سب ارام کریں اور ہم دیکھتے ہیں احبار کے 23 باب کی 23 آیت میں لکھر خدا مند موسیٰ سے کہا کہ بنی سریر سے کہہ دے کہ ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص ارام کا دن ہو اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو تم اس روز کوئی خادمانا کام نہ کرنا اور خدا مند کے حضور آتشین قربانی گزرانا گزرانا یہ آتشین یہ برنٹ آفرنگ ہے یہ مطلب کہ آپ جو بریک اور جو زبا جو وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں اس کو آپ نے کوئی اس کی چیزیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی آنتیں وغیرہ لائش وغیرہ وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس کی سکن سمید کھرڑی سمید ہی اس کو جلا دینا پورے کا پورا جلا دینا یہ قربانی ہوا کرتی تھی اور خدا مند نے یہ ان کو کہا تھا کہ یہ آپ خادمانا کام نہ کرنا اور خدا مند کے حضور قربانی گزرانا اور جمع ہونا ہم دیکھتے ہیں خدا مند یسومسی میں یہ عید پوری ہو گئی ہے اب بھی میں بہت ساری کلیسیوں کو دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جسی نسنگیاں دی عید پڑا رہے ہیں بھئی یہ عید یسو کے آنے کی پیشنگو ہی کرتی ہے یہ یسو نے ٹھہرا دی ہے یہ عید ہم وقت تو پہلو نا اسی کوشش کری ہے کہ وہ حلق تیار بھی نہیں ہے اسی تیاری سیاں کھے جی عید عید کار لیے بھی یہ جلدی نا we are not ready ہمارے بہن بھائی ready نہیں ہیں ہمارے پیرنٹس ready نہیں ہیں ہمارے بچے ready نہیں ہیں ہماری کلیسیا چرچ کے لوگ ready نہیں ہیں اور پلیز اس عید کو ابھی نہ کریں کیونکہ یہ خدا من جسو نے ٹھہرا دی ہوئی ہے کب یہ ہم پہلا کرنیتیوں کے پندر میں باپ کی 51 کے اندر یہ ایک ایک حوالہ تو اس کا یہ ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں اور وہاں پہ پاروس حصول کہتا ہے دیکھو میں تمہیں بڑی ایک بھید کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سویں گے مگر سب بدل جائیں گے حرار کے وہ کہتا ہے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگہ پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگہ پھونکا جائے گا اب مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے جی میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں یہ پھرا دی گئی یہ آئندہ آنے والے میں آپ ریولیشن کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے نرسنگے وہاں پہ نرسنگے ایک ایک نرسنگہ جب ہوتا ہے تو پھر ایس طرح آفد بھی نکلتی ہے اور آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صفائیاں ہوتی ہیں پھیڑوں اور بکریوں کی اور اچھے کڑوے دانوں کی اور اچھے دانوں کی ڈیویجن وہاں پہ ان کی صفائی ہوتی ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پالوس وزور بھی ہمیں کہتا ہے کہ جب نرسنگہ پھونکا جائے گا تو مرتے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے جی اٹھیں گے غیر فانی ایک فانی ہے کہتے ہیں نا جی بندہ بڑا فانی ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز یہاں پر خاص طور پر جو انسانی جان ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے موٹل ہیں وہ لیکن یہ موٹل حالت میں اٹھیں گے یعنی کہ کبھی نہ غتم ہونے والی حالت میں اٹھیں گے یہ یہ جی دب ہوگی لیکن خلاون نے بھی اس کو ٹھہرا دیا ہوا ہے نرسنگوں کی عید خلاون جسوں میں پوری ہو گئی یہ بھی اور پھر چھٹی عید آج مقتصر طور پر دیکھ رہے ہیں اس میں اور بہت سارے حوالوں کو اور بہت ساری باتوں کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن مقتصر طور پر سیکھنے کے لیے ہم اس کو مقتصر طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا صرف اس کی آوٹ لائن ہمیں پتا چل جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کفارہ یوم کفارہ دے آف اٹھونمنٹ چھٹی عید یہودیوں کی جو آج بھی بناتے ہیں وہ احبار کے تئیس میں باب کی میں چھبی سے ففٹی ٹو تھرٹی ٹو تک دکھی گئی ہے چھبی سے بتیس میں آئیت اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا that was the plan of the father god کہ اس نے کہا کہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا اس نے یہ یہ arrange کیا تھا یہودیوں کے لیے اور اس نے کاہن بنائے تھے اور کاہن کیا کرتے تھے وہ قربانی جو ہے وہ اندر لے کے جائے کرتے تھے اسے خون اندر لے کے جائے کرتے تھے اور وہ اندر جا کے حد کے صندوق کے اوپر وہ اس کو وہاں پہ جا کے پیش کیا کرتے تھے اور میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں یہ عید بھی خدا و جسو میں پوری ہو چکی ہے اب ہم یوم کفارہ ہم اس کو اس طرح نہیں مناتے ہیں جسا جہودی مناتے ہیں کہ ہم اس میں قربانی کرتے ہیں ہمارے لئے قربانی ہمارے لئے جسو نے قربانی دے دی ہے اس نے اس سیلویشن کے پلان پہ عمل کر کے اس قربانی کو پورا کر دیا ہے اور ہم یہی بات ہم نے یہی بات عبرانیوں کے جو مصنف ہے وہ لکھتا ہے اس کے ہم نے نام باپ میں دیکھی ہم نے یہی بات دیکھی اور ہم اس کی اس میں مختصر طور پر ابھی سیسٹر نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ جسو کو ہمارا سردار قائن بناتا ہے نام باپ کی گیاروی آیت میں عبرانیوں کے نام باپ کی گیاروی آیت میں لکھا ہے کہ جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قائن ہو کر آیا تو اس بزرگ اور کامل تر خیمی کی راست جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں بچھنوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی اب یہ کیا کرتے تھے یہودی یا اس میں یوم کفارہ میں کیا ہوتا تھا لوگ قربانیاں دیتے تھے اپنے بے عیب بروں کو لے کر آتے تھے اور جو کہن ہوا کرتے تھے جو مقرر کی ہوئے تھے وہ پھر جا کے ان کو قربان کیا کرتے تھے بروں کو اور اس کا جو خون ہے وہ پاک ترین مقام پہ جا کے پیش کیا جاتا تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدام جی سمسی میں یہ عید اس طرح پوری ہوئی کہ وہ خود ہمارا کہن بنا اور پھر اس نے اپنا ہی خون لیا اور وہ مقدس ترین مقام پر جا کے اس نے وہاں پہ پیش کیا اس طرح یہ عید میرے پیارے اور بہنوں اور بھائیو یہ اس طرح یہ پوری ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہوں کا قصوروں کا ہم دیکھتے ہیں جتنا بھی خون تھا وہ اس نے جا کے پیش کیا کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائی کی راک ناپاکوں پر چھڑ کے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں اور اسی سبب سے وہ نئے اہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عید کے اہد جو پہلے اہد کے وقت کے قصوروں کی موفق کیلئے ہوئی ہیں بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق عبدی مراز کو حاصل کریں ترمیانی ہو گیا وہ جو اکس ہم دیکھتے ہیں پرانی عید عیدوں کا جو اکس تھا ہم دیکھتے ہیں یوم کفارہ جو وہ کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہیں اس کا اکس ہم دیکھتے ہیں خدا جسو نے پورا کیا وہ خود ہی کاہن بنا اپنا ہی خون لیا اور مقدس مقام پر جا کے پیش کر دیا اس عید میں ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ تہوار یہ فیسٹیول ہمیں یہ سکھاتا ہے اور پھر ساتمی جو خاص ان کی دنوں کی جو یہ عیدیں ہیں جو سات ہم نے کہا جس سات خاص عیدیں ہیں وہ منایا کرتے تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیسٹ آف ٹیبرنیک عید خیام بھی جس کو کہتے ہیں یہ خیاموں کی عید بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ سات دن یہ بھی سات دن کی عید ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ کوئی کام نہ کرنا اور خدا کے حضور نظریں لے کر آنا آتشین قربانی برنٹ آفرنگ لے کر آنا اور یہ ہمیں کیا یاد کراتی ہے یہ بنی اسرائیل کو تو یہ یاد کراتی ہے کہ وہ چالیس سال خداوند بنی اسرائیل کے ساتھ رہا اگر وہ سفر میں تھے تو خداوند بھی ان کے ساتھ سفر میں تھا اگر وہ تکلیف میں تھے تو خداوند بھی تکلیف میں تھا ان کے ساتھ ہی اگر وہ خوشحالی میں تھے تو خداوند بھی خوش تھا ان سے جب وہ شکر گزاری کرتے تھے جب وہ خوش ہوتے تھے شکر گزاری کرتے تھے تو خداوند خوش ہوتا تھا اور جب وہ رنجیدہ ہوتے تھے بربڑاتے تھے خوش نہیں ہوتے تھے خداوند بھی ان پر خوش نہیں ہوتا تھا لیکن خداوند چالیس سال ان کے ساتھ ہی رہا کبھی کبھی ہوتے ہیں نا کہ تکلیف یا کسی ازمائش میں ہم بھی پڑ جائیں اور کہتے ہیں جی پتہ نہیں میں قدوں ٹھیک ہون آئے میں آتے ہونوں دو ہفتے ہوگے نے سپتار چھپیاں ہویاں پتہ نہیں رکھ خدا کتے چلا گیا تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جب ہم اس کے خون کے اوپر اس کے کائن ہونے پر یقین رکھتے ہیں جب ہم اس کے کفارے پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے تنگی میں مشکل میں خوشی میں گمی میں جس طرح وہ بنی اسرائیل کے ساتھ چالیس سال رہا دن کو بادل کی طرح رات کو آگ کے ستون کی طرح اور پھر اسی طرح خیمہ خیمہ جو خیمہ اجتماع تھا جو ٹیمپریری خدا کا گھر جو بنایا ہوا تھا مرد خدا موسیٰ کو جو کہا گیا تھا کہ تم اس طرح کر کے خیمہ بنانا وہ جہاں پہ وہ آکے مرد خدا موسیٰ سے بات کیا کرتا تھا آمنے سامنے وہ کہتے ہیں نا خدا مند کا عبر خیمے کے باہر آکے ٹھہر جائے کرتا تھا اور لوگوں کو پتا چل جائے کرتا کہ خدا جو بات چید کر رہے ہیں موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہی تھا عید خیام فیسٹ آف ٹیبلن ایکل یہ ہی تو ہے کہ وہ چالیس سال خیموں میں انہوں نے گزارا کیا وہ خیموں میں رہتے رہے بنی اسرائیل خیموں میں رہتے رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند ان کے ساتھ تھا اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس عید میں ہم خدا مند کو کس طرح دیکھتے ہیں خدا مند یسو کو کس طرح دیکھتے ہیں میرے پہرے بہنوں بھائیو وہ اس کی تو پدائش سے پہلے ہی کہا گیا تھا مکسہ مریم کو ہم دیکھتے ہیں فرشتے نے آکے پیغام دیا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا اس کی پیشنگوئی کے مطابق مطی کے پہلے بات کی تیسیمی آیت میں کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پرانے حید کا ہم دیکھتے ہیں لوگوں جتے بھی لوگ پرانے حید کے تھے ان کے ساتھ خدا خیموں میں بھی رہا اور ہمارے ساتھ جس کا وعدہ کیا گیا ایمینویل کا وعدہ کیا گیا خدا ہمارے ساتھ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے وعدہ اور آئندہ بھی وعدہ ہیں ایسا نہ سمجھیں کہ اسٹر ہو گیا جیتے عید ہو گئی تو ہونتے پربو جسوٹے چلے گئے بھائی وہ وعدہ ہے آنے کا اس کا وعدہ ہے ایبلیشن میں ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کے کس میں باپ کی چوتھی آیت میں اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہو گا جی میرے پیرے بہنوں اور بھائیوں یہ تہبار جتے بھی ہم دیکھتے ہیں جو ان سب دنوں میں گزرے ہیں ان کو بھی جاننا ان پہ بھی گوھر کرنا ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کام ہے یہ خدا باپ کا کام ہے یہ بیٹے کا کام ہے یہ پاک روح کا کام ہے اور ضروری ہے کہ ہم جب ان کو پہ گوھر کریں دیکھیں تو پھر ان کا تھینکیو بھی کریں انڈویجوالی خداوند کیا وہ کریکٹرز جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ تین کریکٹرز خداوند اب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے باپ کے طور پر جب ظاہر کیا then he was a creator ہمیں وہ creator خدا لگتا ہے جنیسز ون کے اندر ساری چیزیں اس نے create کی اور جہنہ کے پہلے باپ کی میں شروع کے جتنے بھی آئے تھا وہ وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں وہ بھی جنیسز ہی ہمیں بتاتی ہیں جنیسز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں یعنی کلام کرنے سے پیدا ہوئیں جو کہ یسو ہے کیونکہ وہ اس کے موں کا موں کے کہنے سے پیدا ہوا خداوند خدا باپ نے وہ کہا تو کماری حاملہ ہوئی اس کے کہنے سے وہ پیغام جو جبرائیل فرشتہ لے کر آیا اس کے پاس وہ خداوند کا ہی کلام تھا ہم دیکھتے ہیں باپ نے کرییشن کا کام کیا پیٹے نے ہم دیکھتے ہیں ریڈیمشن کا کام کیا یعنی بچانے کا کام کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاک رونے پاک رون سسٹین ایز ایسسٹینر وہ قائم رکھنے کا وہ کام کر رہا ہے اب بھی کر رہا ہے ایک ہی خدا ہے خدا تو ایک ہی ہے لیکن کام اس کے فرق ہے باپ پلان کرتا ہے دنیا کو بچانے کا بیٹا اس کو ایمپلیمنٹ کرتا ہے اور پاک رون اس کا ایڈبنیسٹریٹر ہے اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں جو لوگ بھی آفس میں کام کرتے ہیں وہ ضرور اس بات کو ضرور سمجھیں گے پاک رون اس کا ایڈبنیسٹریٹر ہے اور ہمیں تسلیس کا شکر گزار ہونا چاہیے ٹرائیون گارڈ کا شکر گزار ہونا چاہیے ایک ہی خدا ہے کام فرق ہے ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کی ان کی رسپونسیبیلٹی ہیں جابز ہیں جو انہیں کیے اور جو کر رہے ہیں اور اس ٹرینیٹی سنڈے کو جو ٹرینیٹی کا دن یا ٹرینیٹی کا سیزن ہم کہتے ہیں ایک ہفتے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند کے گھر کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو وہ اسی ٹاپک کی اوپر میسیجز کھولا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو وہ اسی لئے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور ایمان سے سمجھیں اس بات کو میں سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایک کوئسٹن ہے جو کہ غیر قوم بھی ہمیں پوچھتی ہے کہ ایک میں تین کیسے ہیں اور تین میں ایک کیسے ہیں ایک انفیوز وہ کرتے ہیں ہمیں لیکن خدا مند کے پاک رو کے بغیر کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا ضروری ہے پاک رو کا ہونا ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے خدا مند کو ہم یسو کو خدا مند ہی نہیں کہہ سکتا ہے اگر پاک رو نہ ہو اور جن کے پاس پاک رو نہیں ہے اگر وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کوئی صرف تو سمجھ نہیں آتا اس لیے تو وہ پریشان کرتے ہیں کہ وان ان تری کیسے ہیں اور تری ان وان کیسے ہیں تمہیں پہلے بہن بھائیو یہ جو فیسٹیبل گزرا جو کہ چرچ کا فیسٹیبل تھا جو کہ ٹرینٹی سنڈے تھا تسلیس کا اتوار تھا اس میں اسی ٹاپک پہ ہم نے آج خدا مند کے کلام کو کھولا ہے اور سیکھا ہے کہ خدا مند پسند کرتا ہے وہ خود تہواروں کو رکھتا ہے اور اس نے خود تہوار رکھے جس پہ ہم نے باری باری آج گور کیا اور ہم نے اس کے کاموں پہ بھی گور کیا کہ باپ ہوتے ہوئے اس کا کیا کام تھا بیٹا ہوتے ہوئے اس کا کیا کام تھا جس نے اپنا فرض نہیں بھایا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک رو اس کا کیا کام تھا اور کیا ہے اور وہ کس طرح ہمیں تیار کرتا ہے اور خدا مند آج اس تسلیس کے ٹاپک پہ بات کرنے کی وسیلے سے شیئر کرنے کی وسیلے سے خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے آمین 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 تینکیو بھائی آدل خوبصورت بلیس فل تیشنگ کے لیے جو آپ نے دی آمین